اسلام علیکم تو جی گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دافیس ٹیڈیم کے بارے میں جیسے کہ بھی آپ دیکھیں گے اس وقت میں آخر ہوں کو دافیس ٹیڈیم کے اندر پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مین انٹرنس ہے ٹھیک ہے روز بروڑ سے جب آپ آئیں گے تو آپ یہاں سے جو ہے وہ اندر آئیں گے تو آپ کو جو ہے وہ سامنے کام ہوتا دکھائی دے گا یہاں پر جو ہے وہ ٹرین کا کام کیا جا رہا ہے اسٹیڈیم کے اندر کام کیا اس سائٹ کی کہ یہاں پر یہاں کام کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے نیچے یہ ساری ٹرین بنائی جا رہی ہے تو اب اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں جب آپ آئیں گے نا فروز بروڑ سے سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں مین انٹرنس ہے وہاں سے آپ آگے آئیں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس سائٹ پر بھی جو ہے وہ ٹرین نظر رہے گی اور اس سائٹ پر بھی ٹرین نظر رہے گی تو ٹرین بنانے کا مقصد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہا کام لیت کی جو ہے وہ سامنے یہاں پر جو ہے وہ واٹر ٹرین کو بنائی جا رہے ہیں تو واٹر ٹرینی کا یہاں پر دیکھیں گے اب یہ ٹرین ہے تو اس کے بنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کافی لوگ قومنٹ کر رہے تھے کہ اس کو بنانے کا کیا رزن اس کو بنانے کا رزن یہ ہے کہ جب سٹیڈیم کی کنسٹرکشن مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد جو جب بارش ہوتی ہے یا جو کوئی بھی ایسا ہوتا ہے تو ایک تو سیوریج کا پانی ہو گیا اس کا وہ بارشوں کا پانی تمام کا تمام پانی جو ہے وہ وارڈ ٹرینک اندر آئے گا تو اس کے بعد پھر ان ٹرین سے ہوتا ہوا اس ٹرین کے سٹیڈیم سے باہر جائے گا اب دیکھیں گے کافی بری یہاں پر ٹرین بنائی جاری ہے نیچے دیکھیں گے آپ کافی جو ہے وہ بری ٹرین ہے دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ کامل سکم اس کی جو ٹوٹل ویٹھ ہے ایک میٹر ہے اور لنبائی میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ لنبائی کہنے کی پورے جہاں پر اسٹیڈیم پر جہاں جہاں پر بھی روڈز ہیں وہاں وہاں پر جو ہے وہ اس ٹرین کو بنایا جائے گا ان کے پورے اسٹیڈیم میں جتنی روڈز ہیں جتنا بھی ان کے اسٹیڈیم کے اندر کام ہوگا وہ کام سارے کا سارا جو ہے وہ ان ٹرین سے لنک ہوگا ان ٹرین کے ذریعے ہی وارٹرین کا بانی یہاں سے باہر شفٹ کیا جائے گا اس سائٹ پر آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی ٹرین بنائی جا رہی ہے اور اگر ہم چلتے ہیں اس سائٹ پر تو وہاں پر بھی ایسے ہی بالکل اس ٹرین کو بنایا جا رہا ہے یہ دیکھیں گے آپ یہاں پر بھی ٹرین کو بنایا جا رہا ہے ابھی اس کا جو ہے وہ نیچے بیڈ اس کا ریڈی ہے تو لیکن اگر ہم دوسری بات کریں گے تو یہ دیکھ رہا ہے آپ نیچے اس کی جو ہے وہ کنکریٹ بھی کی جا چکی ہے جو نیچے رافت ہے سب سے پہلے نیچے دیکھیں گے اب یہ پی سی سی ہے ٹھیک ہے جسے ہم لین کرتے ہیں تو لین کے بعد اگر ہم اس سائٹ کی بات کریں گے تو یہاں پر سٹیل بچھا کر اس کے اوپر یہ رافت کو مکمل کیا جا چکا ہے اس کو پر کپرہ دیا ہوگا ہے کپرہ کیوں دیا ہے وہ کپرہ دینے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب پانی دیا رہے تو کپرہ گلہ ہو جائے تو سا سا جو ہے وہ کپرے کی نیچے کنکریٹ کو ملتی رہے جس سے کنکریٹ کی سٹرینٹھ میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے تو کپرے دینے کا مقصد یہ ہے باقی دیکھیں گے اب جہاں پر اس کا قدافی سٹیلیوم کا مین گیٹ ہے وہاں تک ساری کی ساری ٹرین جا رہی ہے اور ایسے ہی بالکل آپ دیکھیں گے وہ والی سائیڈ تو وہ بھی ایسے کی ایسے سارے کے ساری جو ہے وہ سٹیلیوم کے گیٹ تک جا رہی ہے تو ابھی بعد میں جو ہے وہ اس کو لنک کیا جائے گا مین روڈ کے ساتھ بھی تو باقی آگے جل کے دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہمارا وارٹرینک ہے اس کی کیا پلیٹس ہیں وہ سامنے وارٹرینک اگرام جاری ہے لازم جب میں ہے تھا تو اس وقت تین سائیڈ کی جو باؤنٹری لائن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی کنکریٹ کے ساتھ اس کے علاوہ کافی کاؤلمز کی بھی جو ہے وہ کنکریٹ مکمل تھی اور ابھی جو ہے وہ اس کے اوپر سلاپ کا کام جا رہی ہے تو ابھی چل کے دیکھتے ہیں آگے یہاں پہ دیکھیں گے یہاں سے ہمارا جو ہے وہ وارٹرینک سٹارٹ دیکھیں اب ہم نے دیکھا خبردار گھری خریم انس کے اگر آپ آتے ہیں اس سائیڈ سے تو آپ بائیک مارا لے کر آگے نہیں جا سکتے بائیک میکسیمم بھی آئے گی تو یہاں تک آئے گی آپ کی جہاں پہ بائیک سے لگی ہیں تو اس کے علاوہ آپ کار لے کر تو ہرگز آگے نہیں آسکتے آپ کو مین گینٹ سے آگے آنے دیں گے ہی نہیں تو یہاں بھی دیکھیں آپ کافی جو ہے وہ کالمز بھی بنائی جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ باقی بھی کافی حد تک کام جو ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ کیا جا چکا ہے یہ سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری سائیڈ کی جو ہے وہ کنکریٹ مکمل ہو چی ہے اور اس کے علاوہ وہ سائیڈ بھی آپ دیکھیں کہ اس کی بھی ساری کنکریٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں باقی اس کے علاوہ جو اس سائیڈ پر اگر یہ سائیڈ بس رہتی ہے باقی تین سائیڈ ہے اس کی کمپلیٹ ہے میں انس کے سامنے والی سیڈ کی بھی کنکریٹ مکمل ہے اور اس کے علاوہ آل موز ہر کالم کی جو ہے وہ یہ ان تین چار کالموں کو نکال کر ہر کالم کی جو ہے وہ کنکریٹ بھی مکمل بھی جا چکے ہیں سامنے دیکھ رہے ہیں اب ان کی ہر کالم کی کنکریٹ بھی مکمل ہے اور اس کے بعد اس سائیڈ پر بھی آگے جل کے دہتے ہیں کہ چھت کا جو ہے وہ کیا کیا کام کیا جا رہا ہے یہاں پہ دیکھیں گے اب یہ لوگ وہ شیٹرنگ لگا رہے ہیں اب اس سائیڈ کی جو ہے وہ کنکریٹ رنے ریڈی کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ساری جو ہے وہ شیٹرنگ ورا کو لگایا جا رہا ہے شیٹرنگ لگانے کے بعد پہر ہی چاہے 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 پہر ہی دے گا یہ گیپ کرنے کے بعد پھر کہنے کے ان کی سارا اس سارے کا غام گمل ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں گے آپ یہ سارا فالڈنگ اسمار ہے تو دیکھیں سامنے یہ سارے کے سارے فالڈنگ ہوئی ہے یہاں سے آپ صاحب لگیں کہ کتنا بریکی والا کام ہے کہ ان لوگوں نے اس کے اوپر فالڈنگ کی ہوگی اور اس کام کو میں بتا دوں کہ چاہے یہ والا کام ہے چاہے ڈرین کا کام ہے چاہے آگے سٹیڈیوم کا کام ہے سارے کا سارا کام آپ کہہ لیں کہ چیمپین ٹرافی دو ہزار پچیس سے پہلے پہلے ہی کمپلیٹ ہونا ہے اس سے لیٹ نہیں اس کو کرسکے گے لوگ تو کافی سپیڈ سے یہاں پر کام جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ سامنے جو ہے وہ کامیس کامی مرحال سے سو سے ڈیٹھ سو ڈیٹھ سو بندہ تو پکا ہی ہے یہاں پر جو کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ سامنے تو چلیں گے آج کی ویڈیو اتنی تھی امید کرتا ہوں آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھی اللہ حافظ کیا ہوگئے ہے کیس ٹک ٹا ٹ qualquer ٹ np ٹک ٹک ٹ czہنٹ ٹک ٹک ٹُ ٹ گائی ٹک ٹAN ٹچے ٹواڍ کیا ہی پارک